دوستو اسلام علیکم اگر آپ بلاغنگ کر رہے ہیں یا ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ پکچر کی بہت اہمیت ہے جیسے دیکھیں یہ میرا ایک بلاغ ہے یہ ساری پکچریں جو ہیں پکچر ہیں وہ نظر آ رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ایٹل سرٹیفکیشن کی جو پکچر ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی کیونکہ اس پکچر کا ایمیج جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے جب آپ بڑے سائز کی یعنی دو ایم بی یا چھے سو کے بی یا سا سو کے بی یا ایک ایم بی کی پکچر رکھیں گے تو وہ آپ کی پوسٹ ہیوی ہو جائے گی اور وہ پروسس ہونے میں زیادہ ٹیم لے گی ایسی پوسٹیں گوگل جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے یہ جو اپلوڈ ہونے میں ٹیم لے تو کیا کریں گے دیکھیں میں اس کا آسان سا طریقہ ہے ساری جو پکچر ہے وہ آپ نے کم سائز کرنی ہے ابھی کونسا یہ دیکھیں یہ آئیٹل یہ والی پکچر نظر نہیں آ رہی یہ پکچر جو ہوتی ہے یہ آپ کی پوسٹ میں ایسیو کی حوالے سے اور پوسٹ کو رینک کرنے کے حوالے سے اور اس کی ٹیمنگ کی حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پکچر ہیوی رکھ لیتے ہیں اپنی پوسٹ میں کپیریائٹڈ ہوتی ہیں یا ہیوی ہوتی ہیں جس سے ان کا پیج جلتی گروہ نہیں کرتا یہ جلتی گوگل اس کو سرچ پہ جلدی سے کسٹمر کو پیش نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پکچر پیسے میں نے سیو کر لیتا ہوں یہ ٹین ہے دیکھیں فری سکیل ٹین یہ ڈیسٹ اپ میں نے سیو کر لی یہ دیکھیں یہ ٹین پکچر ہے یہ میں نے سیو کر لی کے پروپرٹیز میں جاتے ہیں دیکھیں یہ ہے دو سو بتیس کے بھی کی یعنی بلاغر کے حوالے سے یہ بہت زیادہ سائز کی پکچر ہے ایسی پکچریں یا اس سے زیادہ سائز کی پکچریں وہ جلدی وہ جو پیج ہیں یا پوسٹیں ہیں جلدی انڈیکس نہیں ہوتی یا جلدی سرچبل نہیں ہوتی وہ لوڈ ہونے میں ٹائم لے لیتی ہیں تو اسی لیے آپ کی وہ پوسٹیں چوتے پانچ میں چھٹے پیج پہ رہ جاتی ہیں آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی پیچر ہے اس کو کوپریٹ سے اٹھانا ہے اس کو اپنا لوگو دینا ہے اپنی ویب سائٹ کا اور اس کے رینیم اور اس کی پکچر ایک خود بولتی ہے کہ میں فلان ویب سائٹ سے ہوں اور فلان آرٹیکل کی ہوں اس کی اچھی طریقے سے ایسیو کریں پکچر کی بھی ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پکچر کو رینیم کرنا ہوتا ہے دیکھیں ابھی دیکھیں میں نے ایک آن لائن ٹول کھولا ہوا ہے میجری سائز ٹول اس میں یہ دیکھیں اس کا طریقہ کا یہ ہے پہلے ہم نے پکچر کو سلیکٹ کر لینا ہے کونسی پکچر تھی یہ ڈیسٹا پہ تھی پکچر یہ والی ٹین والی یہی پکچر تھی میں نے پکچر امیج جہاں سے سلیکٹ کر لی وہ یہ ڈیمنچئر ہے یعنی کہ یہاں تک یہ 50% لیس ہو جائے گی اگر میں اس کو 60% لیس کر لیتا ہوں یہاں تک 65% لیس کر لیتا ہوں یہاں تک اب یہاں میں اسے ری سائز کروں گا آپ کے سامنے دیکھیں اس کا کتنا سائز بنتا ہے میں پکچر کو سمالر کر رہا ہوں کہ پکچر چھوٹی ہو جائے اور سائز کم سے کم ہو جائے تاکہ میرا پیج بسانی سے جلدی اپلوڈ ہو جائے یہاں پکچر کو سیو کرتے ہیں یہ پکچر ابھی اس کی ایسی ایو میں آپ نے رینیم بھی کر دینا ہے یہ پکچر میں سیو کر لیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ میں یہ دیکھیں دس ہے نا یہ دس یہ دس نمبر پکچر ہے اس کو میں یہاں سیو کر لوں گا ڈاؤنلوڈ میں ابھی دیکھیں اس پکچر کا سائز دیکھتے ہیں اس کا پی آپ نے دیکھ لیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ یہ دس اب پرپرٹیز میں جاتے ہیں یہ پکچر آگئی ہے 48 کے بی میں 48 کے بی میں 45 کے بی میں 45 کے بی میں 45 کے بی میں کہاں تھی وہ پکچر دیکھیں یہ پکچر اس کی پرپرٹیز دیکھیں اور اس کی دیکھیں یہ ہے 229 کے بی میں یہ ہے صرف 45 کے بی میں بہت یعنی کہ 6 گناہ فرق پڑ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہی ایسا کرنا ہے کہ وہی پوسٹ یہی ہے یہ میں نے اس کی آلٹ جتنے بھی ہیں ٹیگز دی ہیں یہ میں کپی کر لیتا ہوں اور یہ پکچر یہاں سے میں ریموو کر دوں گا اور وہی پکچر جو میں نے ری سائز کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اپلوڈ کر لی وہی پکچر میں اپلوڈ کروں ڈاؤنلوڈ میں نمبر ٹین پہ وہی پکچر ری سائز کر کے میں نے پھر اپنی پوسٹ میں لگا دی ہے اب دیکھیں یہ پکچر کوئی فرق نہیں ایکس کر دیتے ہیں ایکس لارج میں کر دیتا ہوں اور پیسٹ اپڈیٹ یہ دیکھیں وہی پکچر سیم کوئلٹی صرف سائز کا فرق پڑ گیا ہے اس طریقے سے اپنے پکچر کا رینیم بھی یہ دینا ہے ایٹل سرٹیفیکیشن اور یہاں سے لنک کپی کر کے پرما لنک جو ہے اسی پوسٹ کا پکچر میں کو لنک کر دینا ہے یہ ایسیو بھی پکچر کو ری سائز بھی کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایسیو بھی کرتے جائیں پکچر کی جو نیم ہے وہ جو مین ہیڈ ہے یہ ہونا چاہیے یہ والا ایٹل سرٹیفیکیشن یہ ہونا چاہیے پکچر رینیم جیسے میں یہ کوپی کرتا ہوں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پکچر کا نیم ہے یہ بھی ہم نے یہی تو ایسیو ہے نا اسی سی طرح آپ کے پیج رینک ہونے ہیں یہ دیکھیں ایٹل سرٹیفیکیشن ابھی میں دوبارہ آکے یہاں آکے دیکھیں یہ کوپی کر لیتا ہوں کینسل اور یہ منس کر دیا اور یہاں پکچر وہی لگا دیتا ہوں کوئی بندر ایٹل یہ نیام سرٹیفیکیشن سرچ کرے گا تو یہ پکچر میری جلدی سرچ ہوگی اور پوسٹ بھی جلدی اپلوڈ ہوگی اپلوڈ ہوگی یا سچ میں بہت جلدی آئے گی باقی یہاں سے کیا کرنے آپ نے یہ کوپی کرنے لنک اسی ویب سائٹ اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اپلائی نو 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 یہاں کیا کر دیا یہ میں نے اس کو کلک کر دیا اور کپی کر دیا یہ بلوگر ہے یہ کپی پیسٹ کر دیا اور یہاں اپلائی کر دیا اور یہاں اپڈیٹ کر دیا ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں میں سے ریفریش کر رہا ہوں اس پیج کو ابھی پکچر سائز بہت چھوٹا یہ پکچر آگیا ہے یہ پکچر آگیا ہے اس طریقے سے آپ نے تمام اپنی پوسٹوں کی جتنی بھی پکچر ہیں ان کو سب کو ری سائز کرنا ہے اگر کپی ریٹ میں آتی ہیں تو ان کا شیٹ چینج کرنا ہے اور اپنی ہر پکچر کے اوپر اس کو کینوہ میں جا کے شیٹ چینج کرنا ہے کلر چینج کرنا ہے اور اپنی ویب سائٹ کا بلوگر کا نام بھی اس کے اوپر لکھنا ہے اور پکچر کا جو رینیم کرنا ہے وہ رینیم یہی جو مین آلٹی کا ہیڈنگ ہے یہ اپنے پکچر کی رینیم رکھنا ہے اور پھر اپنے اس پکچر کا جو لنک ہے وہ اپنے پکچر کے لنک میں رکھنا ہے اور پکچر کو ری سائز کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کی پکچر نہ ہو زیادہ ستر سے سی کے بھی زیادہ یا ہنڈڈ کے بھی سے زیادہ نہ ہو اگر اتنا آپ یہ پکچر کو اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوسٹیں پوسٹیں جلتی رینک بھی ہوں گی اور جلتی اپلوڈ بھی ہوں گی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ایسی او کا پکچر کی حوالے سے تو آپ بلاغر ہیں یا ویب سائٹ کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے اگر آپ کو اچھا لگا ہے میری ویڈیو تو چینل کو لائک سپرائب کریں اور میری پوری پلیلیس دیکھیں بلاغر کے اوپر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا